ہلو گائز آج میرے پاس کس ایسی تیزت تم لوگ یقین نہیں کرو گے اصل میں میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا گائز میرا سپنا آج پورا ہونے والا ہے آج میں نے ایک ایسی کوسٹیوم کھری دیا جس کو دیکھ کے آپ سب کے سب امیز ہونے والے ہو تو آپ لوگوں کو لگے گا کہ میں ریل ہوں وہ میں ایک طرح سے بہت ہی بڑا خطرناک والا حلق بننے والا ہوں لیکن کون سا حلق کیس کرو کیس کرو گرین بلو نہیں بلکل بھی نہیں تو چلو میں تم لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تو وان چو اور تھری یہ دیکھو ارے واہ دوستو لگ رہا ہوں نا کمال کا میں ہوں گائز گارڈ گری نہیں نہیں مانسٹر گری ہلک ہوں کتنا خطرناک دوستو میرے ڈولے شولے کتنے خطرناک لگ رہے ہیں گائز یہ بہت ہی مہنگی یہ کوسٹیوم یار مجھے اس کو تھوڑا سمحال کر ریوز کرنا پڑے گا چلو لوگوں کو تھوڑا سا ڈاراتے ہیں اپنی کوسٹیوم سے اے سنو دیکھو یہاں پر گارڈ نہیں مانسٹر گری ہلک ہے اچھا تو یہ بات ہے یہاں پر ہے یہ گری ہلک میں نے تو سوچا تھا کہ یہ اپنی آرمی کے ساتھ ہوگا کوئی بات نہیں اچھی بات ہے اگر یہ اکیلہ ہے تو اب میرے پاس سنہی رہا موقع ہے اس کو جان سے مارنے کا اتنے سمیں سے میں اسے ڈھونڈ رہا تھا آج تو نہیں بچے گا گری ہلک آج گریڈ ہلک تجھے جان سے مار دے گا ہاں تو گا ارے بابرے جی کیا دوستو نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بار بار دہ تار میرے پاس اس طرح کے حملے نہیں جتنی بار بھی میں ایسی کوسٹیوم خرید رہا ہوں میں پٹ کیوں رہا ہوں ارے یار یہی ریڈ ہلک کیوں آ جاتا ہے سن میں 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 فرنکل ہلک ہوں چھوڑ دے مجھے تو بکواس مت کر اس بار تو تو ریال میں گری ہلک ہے تو پٹے گا ارے نہیں پلیز میں فرنکل ہلک ہوں ارے دوستو یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ میرے ساتھ سے یہ کوسٹیوم ہی نہیں خریدنی چاہیے مجھے تو جتنی بار خرید رہا ہوں اتنی بار پٹ رہا ہوں چلو بھاگو یہاں سے ارے بابرے لگ گئی اوہ دوستو پلیز تھوڑی سی تھوڑی سی پاور دو مجھے دی تو یہ تو مجھے مار دے گا ارے کیا کرو چھوڑ دے مجھے میرے ساتھ سے اس کو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ میں فرینکلین ہوں میں کوسٹیوم ہٹا دیتا ہوں ٹھیکے میں نے کوسٹیوم تو ہٹا دی ہے بھنگنے تو دے ارے میں فرینکلین ہوں تو بکواس مت کر فرینکلین میرے کام میں کیوں آ جاتا ہے بار بار میں تجھے نہیں چھوڑوں گا ہٹ یہاں سے بار بار ایسا کیوں کر رہا ہے تو ارے یار تو اب کیوں مار رہا ہے اب میں نے تیرا کیا بھی گاڑا ہے ارے باپرے گئی سواگ لگا کے چلا گیا مجھ میں گندی والی آہ دوستو بچاؤ پلیز ویڈیو کو لائک کرو ارے باپرے اگر نہیں کیا ہے تو اور چینل کو سبسکرائب بھی جلدی سے کر دو نہیں تو میں تو گیا آج آہ پلیز کرو دوستو آہ دوستو پلیز نہیں آہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ آہ یہ کس طرح کی بلو ریز ہے نہیں یہ تو یالو ریز ہے دوستو سمجھ نہیں آرہا آہ دوستو بڑی مسکل میں بچ گیا شکریہ اس کا یہ فائر گویگڈ والے نے مجھے آکے بچا لیا اور آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کیا اس کی وجہ سے بھی میں بچ گیا تھانکیو سو مچ ٹھیک ہے میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ اصل میں میں اس ریڈ ہل کے کام میں ٹانگڑا رہا ہوں اسی کی وجہ سے اس نے مجھے مارا لیکن اس نے مجھے مارا کیوں دوستو اب میں اس سے بدلہ لے کر رہوں گا تو گائز مجھے پتا چلا ہے کہ اصل میں ہماری ملیٹری کے پاس ایک ایسی گن ہے جس سے کی کسی بھی سوپر ہیومن اور سوپر ویلن کو جان سے مارا جا سکتا ہے یا بے ہوش کیا جا سکتا ہے لیکن وہ گم جو ہے اب ہمارے ملیٹری بیس سے چرہ لی گئی ہے تو مجھے اس گن کو ٹھونڈنا پڑے گا لیکن ہاں مجھے یاد آیا اس ملیٹری بیس سے جو گن چرہی گئی ہے وہ کسی لوکل گینگ نے چرہی ہے تو مجھے سب سے پہلے اس گینگ کو ہرانا پڑے گا یہیں کہیں وہ کہے ایرے پاپری یہ تو بلو ہلک ہے ایک منٹ یہ یہاں کیا کر رہا ہے ایرے میری بات سنو کیا تم پلیز مجھے اپنا ہوسٹ بنا لوگے ہاں پلیز چلے جاؤ فرینکلین یہاں سے پچھلی بار تم نے زوردستی مجھے بے ہوش کر کے میری مدد لی دی اور میں بہت برا بس گیا تھا چلو باگو یہاں سے ایرے نہیں پلیز میری مدد کر دو نہیں تو وہ مونسٹر ریڈ ہلک مجھے چھوڑے گا نہیں اس کو لگا کہ میں مر گیا اس لیے وہ یہاں سے چلا گیا تھا اس نے پھر سے مجھے اگر زندہ دیکھ لیا تو وہ مجھے مار دے گا وہ مچھوار اٹیک کر رہا ہے جتنی بار مجھے دیکھ رہا ہے پلیز میری مدد کر دو بلو ہلک نہیں تو مجھے مذبوراں تمہیں بے ہوش کر کے پھر سے مجھے بلو ہلک بننا پڑے گا وہ بھی گال بلو ہلک اور مجھے جا کر بچانا ہوگا خود سے خود اپنی زندگی کو ریڈ ہلک کو ہرانے کے بعد تم بکواس مت کرو فرنکلین مجھے خصہ مت دلاو اس بار تمہارے پاس وہ گن بھی نہیں ہے چلو ہٹو یہاں سے ارے نہیں یار پلیز میری باس سنو مجھے میجن میں نے مانا میرے پاس وہ گن نہیں ہے لیکن میں اس گن کو لا سکتا ہوں ملیٹری بیس میں ہے وہ نہیں 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 چھوڑ دے مجھے نہیں تو بکواس کر رہے تیرے بس کی نہیں ہے وہ گن لانا سمجھا چل باگ یہاں سے میں تیری مدد کبھی نہیں کروں گا ارے نئی گائز ارے باپرے ارے یار یہ بہت برا کیا اس بلو ہلک نے تجھے تو تیکھ لوں گا میں بیٹا تو دوستو میں پہلے سوچا تھا کہ میں اس گن کا استعمال اس ریڈ ہلک پہ کروں گا لیکن چھوڑو اس بار میں اس بلو ہلک کو سب سے پہلے اپنا ہوسٹ پناوں گا تیری تو مطلب میں اس کا ہوسٹ بنوں گا اور اس کے بعد دوستو میں ریڈ ہلک کو جان سے ماروں گا تو چلو جا کر اس گینگ سے ملتے ہیں یہ ری تمہیں تو ہٹو سالو ارے باپرے بتاؤ جلدی وہ گن کہاں پر ہے ارے باپرے کلسی گن ہم کو کیوں مار رہا ہے تجھے لے تجھے ختم کر جائیں گے ہم ارے جار وہ گن جس سے سوپر یومنز کو بھی مارا جا سکتا ہے یا ان کی پاورز کو ڈیکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے جلدی بتاؤو مجھے ضرورت ہے اور ہم نہیں بتاؤیں گے ہم تجھے ماراں گے یا لے دیکھا کیسا لگا اور تجھے بھی پیٹیں گے ہم اور آپ ہجا اس کو مارا اس کو پٹک پٹک کے مارا اور آپ مارا اس کو یہ تیری لات ارے جار یہ تیری تو ٹھیک ہے میں نے ان دونوں کو مار دیا دوستو میرے ساب سے ان کی گینگ کے پاس ہی وہ گن ہے تیری تو یہ لے تو ٹھیک ہے ان کی گینگ کہاں پر ہے کہاں پر ہے آگے ہوگی چلو جلدی چلتا ہوں مجھے جل سے جل ڈھوننی ہوگی اس گن کو میرے پاس بہت ہی کم سمیں ہے دوستو ہاں دوستو تو اس بندے کے پاس ہی گن تھی میں نے اس سے چھین لوں گا اب اس کو مار کے ٹھیک ہے اب میں اس کا گن لے لیتا ہوں اہہ یہ لے مرتی تو ٹھیک ہے جلدی سے اس کا گن لیتا ہوں میں اب جلدی سے کام پر ٹھیک ہے اس کے بیک میں گن ہوگی جلدی سے میں اس کو نکال لیتا ہوں دیکھ رہے ہو اس کی پاور چلو اب جلدی سے چلتے ہیں یار ٹھیک ہے سیری تو بلو ہلک یہ صحیح تھا مزا ہی آگیا تیرک دے اور بتاتا ہوں تھی یہ لے ہاں ٹھیک ہے ایک اور بار ٹھیک ہے ایک نیٹی تو بے ہوش ہو چکا ہے فرانکلین تو بہت بڑی گلتی کر رہا ہے نہیں تو ہمیشہ میرا استعمال کرتا ہے اس طرح سے مجھے معاف کرنا بلو ہلک لیکن تم نے میری بات نہیں سنی تھی تو میں جور دستی کر رہا ہوں تو دوستو میں موسٹر بلو ہلک تو بن چکا ہوں چلو اب جا کے اس ریڈ ہلک کو بتاتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ مجھے مارے میں اسے مار دیتا ہوں مزا ہی آ جائے گا چلو جلدی چلتا ہوں آرام سے آرے واپ رہی کی ملے گا کہاں پر مجھے آرام سے چڑتا ہوں یار یہیں کہیں ہونا چاہیے تھا دوستو کوئی آئیڈیا ہو تو بتاؤ ایک منٹ یہاں پر کچھ اینی مین سے پوساؤ اے جلدی بتاؤ تم نے کہی ریڈ ہلکو دیکھا ہے آرہ وای ہم نے نہ دیکھا ہمیں ماپ کب ہے آرہ نہیں دیکھا آرہ کیسے مار رہا ہے آرہ وای باتاتے باتاتے کہاں ہے وہ ہاں تو جلدی بتاؤ کہاں پر ہے آرہ اصل میں وہ تمہارے پاس ہی آ رہا ہے کچھ ٹائم میں مل جائے گا لیکن ہم کو نہ ہمارے چھوڑ دو آرہ یار یہ لوگ تو بتا ہی نہیں رہے کتنے ڈھیٹ ہو گئے یہ لو سوالو تمہیں مرنے سے ڈر نہیں لگتا تو وہ میں کتنا ہی مار لو ہمارا بوئس ہمیں پھر سے ریوائب کر لے گا آرہ اچھا یہ بات ہے تو ہاں تم لوگوں کا بوس تمہیں ریوائب کر لیتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے اگلی بار دیکھ لوں گا تمہیں تو میں چلو یہاں سے چلتا ہوں ایک منٹ اے رہے اور جلدی بتاؤ کہاں پر ہے یہ جلدی بتاؤ آہ ہم کو نہیں بتاؤکارن Boh siamoکارپ یار چھوڑ دے مجھے جلدی ہوں ڈر نہیں رہے بار ڈر چھوڑ دے اڈا جلدی ہاں کیوں تمہیں نہیں کیوں کہ تمہارا بوس کہاں پر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بتاتے ہیں ہم اپنے بوس کو کو لگاتے ہیںede ٹھیک ہے نہیں تو تم گندے مارو گا آج plants go assassination جلدی بھلاوس اس کو کہاں پڑ ہے وہ ارے یار یہ لوگ کتنے ڈھیٹ ہیں دوستو بتا ہی نہیں رہے اپنے باس کا پتہ مجھے تو کافی گسارا ایک منٹ یہ تو تھو رہے یہ کیا کر رہا ہے آپ پر اماری باس سنو بلو ہلک ارے میں فرانکلین ہوں ایسے میں بلو ہلک کیوں ہاں تم جو بھی ہو اصل میں ہم کافی ٹائم سے بور ہو رہے ہیں پتا جی نے آج ہمارا بہت افمان کیا پہلے تو یہ بتاؤ تم سہر میں تباہی کیوں کر رہے ہو ارے یار اصل میں میں ریڈ ہلک کو ڈھونڈ رہا ہوں کیونکہ وہ ریڈ ہلک نے دھمگی دی تھی مجھے جان سے مارنے کی ایون اس نے مجھے مار بھی دیا تھا بہت بڑی کہانی ہے میں تمہیں کیا بتاؤں چاہو تو تم ایٹی گیمر ٹو پائنٹ ہوگی ویڈیوز دیکھ سکتے ہو اس سے پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم سمجھ گئے میری باس سلو کیا تم ہمارے ساتھ ایک مقابلہ کروگے اگر ہم جیتے تو تم مروگے اور اگر تم جیتے تو ہم تمہیں گالڈ بلو ہلک بتا دیں گے اور ساتھی ساتھ میں گالڈ بلو ہلک بنانے کے ساتھ ہم تمہیں یہ بھی پتا کروائیں گے کہ کہاں پر ہے ریڈ ہلک جس کو تم مار سکو ارے واہ یار یہ تو دو اپورچنیٹی ہے میرے پاس لیکن تم تو گالڈ ہے بھائی میں تس سے کیسے لڑ سکتا ہوں ہاں ٹھیک ہے وہ ہم سمجھتے ہیں لیکن تمہیں ہم سے لڑنا ہی ہوگا ارے واپرے یار یہ جور دستی کی لڑائی کر رہا ہے ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو میں بھی تجھے نہیں چھوڑوں گا اب بھی تیری بینٹ بچاتا ہوں ارے واپرے یار آرام سے اور یہ دین کی قسم تم تو کافی پاورفل لگ رہے ہو ہاں جیلو ہلک ہم تمہیں پیلے لیں گے ارے واپرے تم تو ہمیں ہی مار رہے ہو ارے نہیں ارے واپرے ارے نہیں یار ایک منٹ ہمیں اٹھنے تو دو تم چیٹنگ کر رہے ہو ہمیں بائی فروسٹ انیبل کرنا ہوگا تم تو ہمیں مار دوگے میں تو ہوں ہی اتنا کمال کا جیلے تیری تو تار تجھے ہرا کے رہوں گا اچھا اب بتاتے ہم تجھے جیلے جی کھا اور یہ یار اپرے پھر سے مار دیا جیلے اب جلدی سے مجھے بنا گارڈ بلو ہلک اور ساتھی صاحب نے بتا کہاں پر ہے یہ ریڈ ہلک کہاں رہتا ہے جلدی بتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم تمہیں گارڈ بلو ہلک بناتے ہیں چھوڑو تو ہمیں ٹھیک ہے وان چو اور یہ تری وا دوستو میں تو گارڈ بلو ہلک بن گیا کیا یہ کمال کی بات ہے دوستو چلو ٹھیک ہے اب جلدی سے جاتا ہوں اور پینٹ بچاتا ہوں اس ریڈ ہلک کی دیکھیں یہ ریڈ ہلک مجھے ملے گا کہاں پر مجھے اس کو ٹھونڈنا پڑے گا تیری تو ہٹو یہاں سے سامنے سے یہ تو کتنا کمال کا بوئے میں پاس کمال کی پاورز ہیں یہ ریڈ ہلک ہے کہاں پر چلو ٹھیک اپنی پاورز کو میں دکھاتا ہوں یہ وان چو اور تری ارے واہ دوستو کیا ہی کمال کی پاورز ہیں یہ ریڈ ہلک تو گیا آج مزہ ہی آگیا